ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و مولم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویس صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا سولمہ باب جس کا عنوان ہے انقلاب عظیم کی تفصیلات پیش خدمت ہیں یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم میں تین قسم کے انقلابات کا ذکر آیا ہے ایک وہ انقلاب جو قوموں کی زندگی میں اس دنیا میں واقع ہوتا ہے اس میں بلندیوں پر فائز قوتیں پستیوں میں گر جاتی ہیں اور قیر مزلت میں گری ہوئی قومیں بام عروج پر پہن جاتی ہیں جب یہ انقلاب جنگ کے ذریعے آتا ہے تو اس یعنی جنگ کی ہولناکیوں کی تفصیل بھی قرآن میں آئی ہے بعض اوقات طبعی حوادث کے ذریعے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں یہ بھی انقلاب کی ایک شکل ہے نمبر دو قرآن کریم میں اس قسم کے کائناتی حوادث کا بھی ذکر ہے جس سے مترشے ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اجرام فلکی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے زمین غبار بن کر فضا میں اڑ جائے گی یہ عظیم کائناتی انقلاب ہوگا اور تیسرا انقلاب وہ ہے جب اخروی زندگی میں عامال کے مطابق انسانوں کے فیصلے ہوں گے ان کی ذات کی کیفیت کے مطابق ان کا مستقبل متین ہوگا قرآن کریم میں اس ہال انگیز مندر کی تفاصیل بھی آئی ہیں قرآن کریم نے ان مناظر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتصریح نہیں بتایا کہ کون سی بات کا تعلق مذکورہ صدر ہر سہ انقلابات یعنی یہ اوپر بیان کرتا تین انقلابات میں سے کس انقلاب سے ہے اسے اس نے ہمارے غور و تدبر پر چھوڑ دیا اور غور و تدبر سے یہ بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے کہ فلاں مندر کا تعلق کس انقلاب سے ہے دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ کسرت سے عربی زبان میں الفاظ کے لغوی یا حقیقی معنی یعنی لٹرل میننگز بھی ہوتے ہیں اور مجازی یعنی میٹا فوریکل معنی بھی مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر دھاڑا تو وہاں شیر کے معنی لغوی یا حقیقی ہوں گے لیکن جب ہم کہیں گے کہ وہ تو شیر ہے تو وہاں شیر کے معنی مجازی یعنی بہادر ہوں گے اس اعتبار سے انقلاب نمبر دو کی تفاصیل کے اگر حقیقی معنی لیے جائیں تو ان سے مراد کائنات کا کوئی طبیعی حادثہ ہوگا جس کا ہمیں اس وقت علم نہیں ہو سکتا لیکن اگر ان کے مجازی معنی لیے جائیں تو ان کا تعلق ان تصادمات سے ہوگا جو دنیا میں مختلف گروہوں اور یا قوموں میں رونما ہوتے ہیں یعنی اس صورت میں ان کا تعلق انقلاب نمبر ایک سے ہو جائے گا اور جہاں تک انقلاب نمبر تین کی تفاصیل کا تعلق ہے ان کے معنی بہرحال مجازی ہی لیے جائیں گے کیونکہ اخروی زندگی کی کنا حقیقت کے متعلق ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر کچھ نہیں سمجھ سکتے اسی لیے قرآن کریم نے اسے تمثیلی رنگ ہی میں پیش کیا ہے مثلا وہاں اگر آگ یعنی نار کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ آگ نہیں جو یہاں چولہوں میں جلائی یا بھٹیوں میں بھڑکائی جاتی ہے یہ ایک ازترابی کیفیت کا تمثیلی بیان ہے یہ وہ خونِ عارضو ہے جس کا رنگ و بو دیکھا نہیں جا سکتا بقول ریاض خیر آبادی کسے بتائے کوئی خونِ عارضو کیا ہے انہیں یہ زد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے لیکن یہ وہ کیف ہے جسے بادہ و ساغر کے پیکروں سے تشبیح دیے بغیر بن نہیں پڑتی بقول غالب ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر میں نے یعنی پروے صاحب نے اپنی تعلیف مفہوم القرآن میں قرآن کریم کی اس قسم کی آیات کے مجازی مانی متین کر کے ان کا مفہوم پیش کیا ہے اور وہی مفہوم میں یہاں بھی پیش کر سکتا تھا لیکن اس سوال پر کافی غور و خوص کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس کتاب میں ان آیات کو اللہ حالہی پیش کر دینا چاہیے اور اسے قارعین کے اپنے فہم و بصیرت پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ متعلقہ الفاظ کا حقیقی مفہوم لینا چاہتے ہیں یا مجازی بنابرین ان آیات کا لغوی ترجمہ پیش کر دیا جائے گا جو حضرات میرا متین کردہ مجازی مفہوم دیکھنا چاہیں وہ مفہوم القرآن میں دیکھ سکتے ہیں عظیم تغیرات ان تغیرات سے متعلق آیات کا لغوی ترجمہ زیل میں دیا جاتا ہے آیات کا حوالہ دیا گیا ہے آپ ان آیات کو قرآن کریم کے کسی نسخہ سے دیکھ لیں اوپر صورت کا نمبر ہے اور نیچے آیت کا نمبر نمبر ایک لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً سعاد یعنی اس انقلاب کا زلزلہ ایک عظیم شے ہوگا جس دن تم دیکھوگے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ مدھوش تھے ہیں حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے یہ خدا کے عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے ہوگا حوالے کے لئے دیکھئے بائیس نمبر سورت کی آیات ایک دو نمبر دو یہ ساتھ بڑی ہولناک اور پر خطر ہے یہ چون نمبر سورت کی آیت نمبر چھہلیس یہ زمین اور آسمان پر گرہ گزرے گی سورہ العراف کی آیت ایک سو ستاسی نمبر تین جب ایک بار سور پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمان ایک بارگی اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو اس دن یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا اس کے حوالوں کے لئے دیکھئے انتالیس نمبر سورت کی آیات اڑھ سٹھ اور انہتر اور انہتر نمبر سورت کی آیات تیرہ چودہ اور پندرہ نمبر چار جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے اس کے حوالے کے لئے دیکھئے بیاسی نمبر سورت کی آیت نمبر دو نمبر پانچ جب آفتاب سیاہ ہو جائے گا اور ستارے تاریخ ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب دس دس مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی چھٹی پھریں گی اور جب وحشی یعنی جانور یا انسان اکٹھے ہو جائیں گے اور جب سمندر بھر دیے جائیں گے اس کے حوالوں کے لئے دیکھئے ستار نمبر سورت کی آیات آٹھ نو دس اکیاسی نمبر سورت کی آیات ایک سے چھے تک نمبر چھے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھونی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے یہ ایک سو ایک نمبر سورت کی آیت نمبر پانچ نمبر سات لوگ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دیں کہ میرا رب انہیں دھول کر دے گا انہیں ہموار میدان بنا دے گا جس میں نہ کہیں بلندی ہوگی نہ پستی اس کے حوالے کے لئے دیکھئے بیس نمبر سورت کی آیات ایک سو پانچ ایک سو چھے اور ایک سو سات نمبر آٹھ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کاغذوں کا صحیفہ لپیٹا جاتا ہے ایکس نمبر سورت کی آیت نمبر ایک سو چار اس دن زمین ساری اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے سورہ از زمر کی آیت نمبر اڑھ سٹھ سکسٹی ایٹ نمبر نو جس دن زمین بدل کر دوسری زمین بنا دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان میں تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ خدا واحد القحار کے حضور نمودار ہو جائیں گے یہ چودہ نمبر سورت کی آیت نمبر اڑتالیس میں نمبر دس جس دن آسمان پھٹ کر بدلی نمائع ہوگی اور ملائکہ کا نزول ہوگا اس دن اختیار و اقتدار سب خدا رحمان کے لئے ہوگا یہ اس کے حوالوں کے لئے دیکھئے پچیس نمبر سورت کی آیات پچیس اور چھبیس اور دوسرا حوالہ چوراسی نمبر سورت کی آیات ایک سے لے پانچ تک نمبر گیارہ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ کمزور ہوگا اور اس کے کناروں پر ملائکہ ہوں گے اس کے حوالے کے لئے دیکھئے انہتر سکسٹی نائن جس دن ملائکہ اور روح سف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی بول نہ سکے گا مگر وہ ہی جس کو اللہ اجازت دے اور وہ بات بھی معقول کہے اس کے دو حوالے ہیں ایک گیارہ نمبر سورت کی آیت نمبر ایک سو پانچ اور دوسرا اٹھتر نمبر سورت کی آیت نمبر اٹھتیس نمبر تیرہ جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے اور تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ اُبھر آئے گی اور ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور خدا کے حضور صف بستہ حاضر کیے جائیں گے یہ اٹھارہ نمبر سورت کی آیات سنت آلیس اور آلیس نمبر چودہ یہ پہاڑ جنہیں تو سمجھتا ہے کہ بہت مستحکم اور اپنے مقام پر جمع ہوئے ہیں بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اس کے حوالے کے لئے دیکھئے ستائیس نمبر سورت کی آیت نمبر اٹھاسی نمبر پندرہ جس دن آسمان لرد رہا ہوگا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے یہ حوالے کے لئے دیکھئے بامن 52 نمبر سورت کی آیات نو اور دس نمبر سولہ جب وہ واقعہ ہوگا تو بلندیاں پستیوں میں بدل جائیں گی جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھول بن جائیں گے یہ 56 نمبر سورت کی آیات ایک اور دو نمبر سترہ جس دن زمین اور پہاڑوں میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ایسے ریت کے ڈھیر بن جائیں گے جو نیچے کی طرف فسلتی چلی جائے یہ اس کے حوالے کے لئے دیکھئے تہتر نمبر سورت کی آیت نمبر چودہ نمبر نو جب آسمان کھلا ہوا دخان یعنی دھوان ہوگا یہ حوالے کے لئے دیکھئے چوالس نمبر سورت کی آیت نمبر دس نمبر بیس جب زمین پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے یہ پچاس نمبر سورت کی آیت نمبر چوالس نمبر اکیس جس دن ایک بلانے والا انہیں ایسی بات کی طرف بلائے گا جو ان پر سخت ناغوار گزرے گی وہ آنکھیں جھکائے اس طرح قبروں سے نکل پڑیں گے جس طرح ٹڈی دل پھیل جاتا ہے اور دوڑ کر اس پکارنے والے کے پاس پہنچ جائیں گے یہ اس کے حوالے کے لئے دیکھئے چون نمبر سورت کی آیات چھ سات اور آٹھ نمبر بائیس جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی چاند گہن میں آ جائے گا اور شمس و قمر اکٹھے ہو جائیں گے یہ پچھتر نمبر سورت کی آیات سات آٹھ اور نو نمبر تیس جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ چوپٹ دروازوں کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے تو وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے یہ اس کے حوالے کے لئے دیکھئے آیت اٹھتر نمبر سورت کی آیات اٹھارہ انیس اور بیس نمبر چوبیس وہ ایک عظیم حادثہ ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں یہ اٹھتر ایک دو اور تین نمبر پچیس جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی اور اس کے پیچھے آنے والی آئے گی اس دن کتنے دل دھڑک رہے ہوں گے اور نگاہیں جھوکی ہوئی ہوں گی یہ سیونٹی نائن نمبر سورت کی آیات چھے سے لے کر نو تک نمبر چھبیس یہ تامت القبرہ بہت بڑا حادثہ ہوگی اس کے حوالے کے لئے سیونٹی نائن نمبر سورت کی آیت نمبر چونتیس نمبر ستائیس جب وہ تصادم کا حادثہ واقع ہوگا جس میں کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی یہ اسی نمبر سورت کی آیت نمبر تیتیس نمبر اٹھائیس وہ ایسی مصیبت ہوگی جو ہر طرف سے چھا جائے گی یہ اٹھاسی نمبر سورت کی پہلی آیت نمبر انتیس جب زمین میں زلدلہ آ جائے گا اور وہ اپنے دبے ہوئے بوجھوں کو اگل دے گی وہ اپنے حالات کو عام کر دے گی لوگ منتشر گروہوں کی شکل میں نکل آئیں گے یہ ننانوے نمبر سورت کی آیات ایک سے لے چھے تک نمبر تیس خدا کا عمر آنکھ جھپکنے کے وقفہ میں آ جائے گا یہ اس کے حوالے کے لیے چون نمبر سورت کی آیت نمبر پچاس یہ ہیں اس انقلاب کی تفاصیل جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے ہم نے ان آیات کا لغوی ترجمہ دیا اور حوالہ بھی تا کہ آپ انہیں قرآن کریم سے خود نکال کر دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ان کے معنی لغوی یعنی حقیقی لینے چاہیئے یا مجازی اور یہ بھی کہ اوپر کیا گیا ہے اس سلسلہ میں دو تین آیات اور بھی ہیں جو خصوصی توجہ کی محتاج ہیں سورہ متففین میں ہے آیت نمبر چھے میں کہ جس دور میں نوے انسان رب العالمین کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی اور ایٹی نائن نمبر سورت کی آیت نمبر بائس میں وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفْن صَفْن کہ تیرا رب اور ملائکہ صف در صف آئیں گے اور سورہ الزُّمَر کی آیت نمبر انتر میں وَأَشْ رَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَ کہ زمین اپنے نشانمہ دینے والے کے نور سے جگ مگا اٹھے گی یہ اور اس قسم کی دیگر آیات سے تو یہی مترشع ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے عالمگیر انقلاب سے متعلق ہیں جو اس زمین پر واقع ہوگا بہرحال ہم اب آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی حالت اوپر جو آیات درج کی گئی ہیں ان کا تعلق اشیاء کائنات سے ہے اب ہم ان آیات کو سامنے لاتے ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ اس انقلاب میں لوگوں کا کیا حال ہوگا ان آیات کے سلسلہ میں بھی آپ ان کے حقیقی اور مجازی معنی کے فرق پیش نظر رکھ اور یہ بھی دیکھ کہ مذکورہ صدر ہر سے انقلابات میں سے ان کا تعلق کس انقلاب سے ہے نمبر ایک جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ سفید یعنی روشن اس کے حوالے کے لئے دیکھئے سورہ آل امران کی آیات ایک سو پانچ ایک سو چھے اور سڑھ سٹھ یعنی سکسٹی سیمن نمبر سورت کی آیت ستائیس کچھ چہرے شگفتہ اور شاداب کچھ افسردہ اور پجمردہ اس کے حوالوں کے لئے دیکھئے پچھتر نمبر سورت کی آیات بائیس تیس اور چوبیس پھر چھتر نمبر سورت کی آیت نمبر گیارہ اسے نمبر سورت کی آیات اڑتیس انتالیس چالیس اکتالیس اور بیالیس اور اٹھاسی نمبر سورت کی آیات چھ اور سات نمبر دو مجرمین سر جھکائے خدا کے حضور آئیں گے یہ بتیس نمبر سورت کی آیت نمبر بارہ آواز بھی پست ہوگی بیس نمبر سورت کی آیات ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس ایک سو گیارہ نمبر تین لوگ سورہ الانام کی آیت ایک سو اکتس اور سورہ الاراف کی آیت اڑتس ہر شخص اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا سورہ نحل کی آیت ایک سو گیارہ ہاتھ پاؤں زبان اس کے خلاف گواہی دیں گے اس کے حوالوں کے لئے دیکھئے چوبیس نمبر سورت کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس پھر چتیس نمبر سورت کی آیت نمبر پینسٹ اور اکتالیس نمبر سورت کی آیت بیس اور اکیس نمبر چار ہر ایک اپنا اپنا اعمال نامہ لیے ہوئے آئے گا یہ سترہ نمبر سورت کی آیت اکتر اور انہتر نمبر یعنی سکسٹی نائن نمبر سورت کی آیت انیستہ ستائیس نمبر پانچ جس طرح پہلی بار پیدا کیا گیا تھا اسی طرح فرادہ حاضر ہوں گے یہ سورہ الانام کی آیت پچھے ان میں نمبر چھے مختلف گروہ آپس میں اختلاف کریں گے اس دن ان کی سماعت و بسارت بڑی تیز ہوگی اس دن تمام معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے اور ظالمین کے لیے وہ دن بڑی ہی حسرت کا ہوگا یہ انیس نمبر سورت کی آیات سنتیس اور اڑتیس نمبر سات اس دن عدل کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے اور احمال انسانی کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا یہ اکیس نمبر سورت کی آیت نمبر سنتالیس اور نائنٹی نائن نمبر سورت کی آیات سات اور ہٹ جس کا پلڑا جھک جائے گا ایک سو ایک نمبر سورت کی آیات چھے تا گیارہ نمبر آٹھ اختیار و اقتدار سب خدا کے لئے ہوگا وہ ان سب میں فیصلہ کرے گا یہ بائیس نمبر سورت کی آیت نمبر چھپن ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی یہ چالیس نمبر آنکھیں اور قلوب اُلٹ جائیں گے یہ چوبیس نمبر سورت کی آیت نمبر سینتیس دل اچھل کر حلق تک آ جائیں گے چالیس نمبر سورت کی آیت نمبر سترہ وہ کنکھیوں سے دیکھیں گے بیالیس نمبر سورت کی آیت نمبر پینتالیس نمبر دس ان پر عذاب اوپر نیچے سے محیط ہو جائے گا یہ سورہ الانقبوت کی آیت پچپن نمبر گیارہ مجرم الگ ہو جائیں گے چھتیس نمبر سورت کی آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن وہ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے پچپن نمبر سورت کی آیت نمبر اکتالیس نمبر بارہ ان کی گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی وہ اس طرح ڈھاپ دیے جائیں گے کہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکیں گے یہ چھتیس نمبر سورت کی آیت نمبر نو نمبر تیرہ ان کے جرائم نمائع ہو کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور ان کے نتائج انہیں اپنے اندر گھیر لیں گے یہ اس کے حوالے کے لئے دیکھیں سورہ عز عمر کی آیات سنتالیس اور اڑتالیس چالیس نمبر سورت کی آیت نمبر سولہ اور پینتالیس نمبر سورت کی آیت تیتیس نمبر چودہ جس دن مجرموں کو یوں عدالت میں لائے جائے گا کہ ایک پیچھے سے ہانکنے والا ہوگا اور ایک سات نگران یا گواہ ہوگا یہ پچاس نمبر سورت کی آیت نمبر اکیس گواہ سات کھڑے کیے جائیں چالیس نمبر سورت کی آیت نمبر اکیامن ففٹی ون نمبر پندرہ اس دن نگاہوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے اور نظریں بڑی تیز ہو جائیں یہ یہ پچاس نمبر سورت کی آیت نمبر بائیس نمبر سولہ متقیوں کے علاوہ باقی سب کے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے یہ تیرنٹالیس نمبر سورت کی آیت نمبر سڑھ سٹھ یعنی سکسی سیون نمبر سترہ اس دن خوف کے مارے کوئی بات نہیں کر سکے گا اور نہیں کسی کی معذرت قبول کی جائے گی یہ سترہ نمبر سورت کی آیت پینتیس اور چھتیس نمبر اٹھارہ وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے یہ تیرہ سی نمبر سورت کی آیت پندرہ نمبر انیس اس دن ہر ایک سے نومہ خداوندی کے متعلق باز پرس ہوگی ایک سے دو نمبر سورت کی آیت نمبر آٹھ اقمام کا ذکر بعض مقامات پر افراد کے بجائے اقوام کا بھی ذکر آیا مثلا سورہ آراف میں کہ جب ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی تو دوسری قوم اس پر لند بھیجے گی اور ان کا باہمی جھڑڑا ہوگا ہر قوم دوسری کو متون کرے گی کہ اس نے اسے گمراہ کیا تھا اور خدا سے کہے گی کہ اسے دورہ عذاب دیا جائے جواب ملے گا کہ تم سب کو دورہ عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ ہر قوم کی روش اور مسلک کا اثر دوسری اقوام پر پڑتا ہے اس کے حوالے کے لیے سورہ عراف کی آیات 38 اور 49 سورہ جاسیہ میں ہے کہ ہر قوم گھوٹنوں کے بل جھکی ہوئی آئے گی اور ہر ایک کو اس کے عامال نامہ کی طرف دعوت دی جائے گی تاکہ اسے اس کے عامال کا بدلہ دیا جائے یہ 45 بٹا 28 45 نمبر سورت کی 28 آیت اور 38 نمبر سورت کی 69 نمبر آیت باہن میں جھگڑے قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بتایا ہے کہ جہنم میں مختلف افراد اور مختلف گروہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو متعون کریں گے کہ اس نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا تھا ان میں وہ جھگڑے بڑے عبرت انگیز اور بسیدت افروز ہیں جو مفاد پرست بحث تمہیز اور تان تشنی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے مثلا نمبر ایک سورہ ابراہیم میں ہے کہ متبعین اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اب اس عذاب کو ہم سے ہٹا دو تم تو اپنی قوت کے اقتدار کے بڑے چیخنا چلانا بیکار ہے یہ ایک حوالہ تو ہے چودہ نمبر سورت کی آیت اکیس اور دوسرا چالیس نمبر سورت کی آیات سنت الیس اور اٹالیس نمبر دو سورہ احضاب میں ہے کہ متبعین خدا سے کہیں گے کہ ہم اپنے جرائم کے ذمہ دار نہیں ہم ان اکابرین کی اطاعت خیر ہے کہ ان کا یہ عذر قابل پذیرائی نہیں ہوگا ان سے کس نے کہا تھا کہ تم اپنی اقل و بصیرت کو کام میں نہ لاؤ اور اندھا دھوند دوسروں کے پیچھے چلتے چلے جاؤ نمبر تین سورہ سبا میں کہ جب لیڈر عوام سے کہیں گے کہ تم خود ہی غلط راستے پر چلنا چاہتے تھے ہمارا تم پر کیا زور تھا جو ہم تمہیں غلط راستے پر زبردستی چلاتے وہ جواب میں کہیں گے کہ تم دن رات اس قسم کی شاترانہ چالیں چلتے رہتے تھے کہ ہم جیسے سادہ لو تمہارے دام تذویر میں آ جاتے تھے یوں تم ہمیں ستائیس سے بتیس نمبر چار سورہ سواد میں کہ ہم مسلک لوگوں کا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو ان میں بھی باہمی یہی تقرار ہوگی کہ اس عذاب کا ذمہ دار کون ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں گئے جو ہمیں دنیا میں غلط کاموں سے روکا کرتے تھے اور ہم کہا کرتے تھے کہ وہ بدترین خلائق ہیں یعنی وہ جنت میں ہوں گے تو اس کے حوالے کے لئے دیکھئے 38 نمبر سورت کی آیات 69 سے لے 63 تک یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن میں ہے کہ یہ 38 نمبر سورت کی آیت نمبر 64 میں کہ جہنم والوں کے یہ باہمی جھگڑے یقینی بات ہے مزید حوالے کے لئے دیکھئے سورہ عزمر کی آیت 31 نمبر پانچ سورہ مومن میں متبعین اور لیڈروں کے باہمی جھگڑے کے بعد ہے کہ وہ لوگ جہنم کے محافظین سے کہیں کہ تم ہی کچھ کرو کہ ہم پر یہ عذاب پچاس تک نمبر چھے سورہ قاف میں لیڈروں اور متبعین کے تخاسم کی بجائے ان لوگوں کی باہمی تقرار کا ذکر ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے وہاں ان میں سے ہر ایک دوسرے کو متعون کرے گا کہ اس نے اسے بہکا بہکا کر غلط راستوں پر ڈال دیا تھا یہ پچاس نمبر سورت کی آیات تیس سے اٹھائیس تک ان کے برق سورہ صافات میں ایک ایسے دوست کا ذکر ہے جو اپنے رفقہ کو بہکایا کرتا تھا لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے اس لیے وہ جنت میں تھے اور ان کا یہ مساحب قرین دو زخم کی آیات 51 سے لے کر اور 57 تک مذہبی پیشوہوں کے ساتھ جھگڑے یہ جھگڑے لیڈروں کے ساتھ ان کے متبعین کے تھے دیگر مقامات پر روحانی پیشوہوں اور مذہبی مقتداؤں کے ساتھ ان کے عقیدت مندوں اور مقتدیوں کے جھگڑوں کا بھی ذکر آیا ہے ان میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو متعون کریں اور مذہبی پیشوہ ان کی گمراہی کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیں گے یہ اس کے حوالوں کے لیے دیکھئے 28 نمبر صورت کی آیات 62 سے 66 تک پھر 28 نمبر ہی کی صورت آیات 74 75 اور 30 نمبر صورت کی آیات 13 14 اہل جنت اور اہل جہنم کی باہم گفتگو سورہ حدید میں کہ اہل جنت کی پیشانیوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا اور اس طرح ان کی راہوں کو روشن کر رہا ہوگا منافقین ان سے کہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے ذرا رکو کہ ہم تمہارے چراغوں سے تھوڑی سی روشنی مستعار لے لیں وہ جواب میں کہیں کہ یہ دیئے تو اپنے اپنے عامال کے تیل سے جلتے ہیں مانگے سے کسی کو روشنی نہیں مل سکتی اس روشنی کا سرمایہ حاصل کرنا ہے تو پھر دنیا میں جانا ہوگا جہاں اب کوئی واپس جا نہیں سکتا پھر کہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب یہ سورہ حدید یعنی ستاون نمبر سورت کی آیات بارہ اور تیرہ سورہ مدفسر میں آئے کہ اہل جنت اہل جہنم عذاب میں گرفتار ہو گئے اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا جرائم کیے تھے یہ سورہ مدفسر کی آیات چالیس اکتالیس اور بیالیس اور اہل جنت تو چونکہ ایک برادری کی حیثیت سے یگ جا ہوں گے اس لیے ان کی زندگی ایک معاشرہ کسی ہوگی ان کی باہن گفتگو کے تذکرے بڑی شرع بس سے آئے ہیں مثلا بامن نمبر سورت کی آیات پچیس چھبیس تفصیل جنت کے عنوان میں ملے گی اہل جہنم کا تاثف اہل جہنم اپنے مال کو دیکھ کر سخت متاثف ہوں گے سورہ الحاقہ میں کہ جب ایسے شخص کا عمال نام اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس میں اپنا انجام دیکھ کر چیخ اٹھے گا اور بساد حسرت و یاس کہے گا کہ یا لیتہ کانت القاضیت یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر اٹھائیس کے اے کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی اور اٹھتر نمبر سورت کی آیت نمبر چالیس میں یا لیتانی کنتو ترابہ اور میں مٹی کا ڈھیر ہوتا اس وقت اسے اس کا احساس ہوگا کہ اس نے دنیاوی زندگی میں اس حقیقت کو نہ سمجھا یقولو یا لیتانی قد گمتو لی حیاتی یہ ایٹی نمبر سورت کی آیت نمبر چوبیس کہ زندگی کہلانے کی مستحق تو یہ زندگی ہے اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سے بھیجا ہوتا واپسی نہیں ہوگی لیکن اس تاثف کا وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ انسانی ذات کا مستقبل تو اس دنیا کے عمال کے مطابق مرتب ہونا تھا اور اس دنیا کی زندگی ختم ہوگی وہاں اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا اور تاثف بالائے تاثف کہ وہاں اس سے دنیا کی طرف واپسی بھی نہیں ہو سکے گی جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ مرنے والا کہے گا یہ تیئیس نمبر صورت کی آیت نمبر سو کہ اے میرے نشو نمہ دینے والے تو مجھے ایک بار پھر واپس بھیج دے تاکہ میں وہ اچھے کام جو پہلے نہیں کر سکاتا اب کر کے دکھاؤں جواب ملے گا کلا نہیں اب ایسا وقت گیا اب واپسی نہیں ہو سکتی اسی صورت میں ذرا آگے چل کر ہے کہ جہنم والا پکارے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہاں سے نکال کر بھیج دے اگر میں پھر یہی کچھ کروں تو واقعی میں مجرم ہوں گا جواب ملے گا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا یہ 23 نمبر سورت کی آیت نمبر 107 سورہ سجدہ میں ہے کہ مجرمین کہیں گے کہ اب ہم نے حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیا ہے اور ان فیصلوں کو اپنے کانوں سے سن لیا ہے یہ 32 نمبر سورت کی آیت نمبر 12 کہ اب ہمیں یقین آگیا ہے کہ واقعی غلط روش کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ وہاں جا کر اچھے کام کریں لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا زندگی سرات مستقیم پر سیدھی آگے بڑھتی ہے اس کی حرکت دوری یعنی سائیکلک نہیں سورہ فاطر میں مجرمین کی اس استعداء کے جواب میں کہا گیا ہے کہ اب جو تم کہتے ہو کہ ہمیں اگر دوبارہ موقع ملے تو ہم صحیح راستہ پر چل کر دکھائیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پہلی زندگی میں کوئی کم موقع ملا تھا تمہارے پاس وقت بھی تھا اور بتانے والے تمہیں بتا بھی رہے تھے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا اس سے تم نے فائدہ کیوں نہ اٹھایا سورہ زمر میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کہا جاتا تھا کہ اب وقت ہے اپنی روش کو بدل لو بعد میں یہ نہ کہنا کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع دے دیا تو ہم اپنی اصلاح کر لیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا یہ سورہ زمر کی آیت اٹھامن اور دوسرے حوالے کے لئے دیکھئے بیالیس نمبر سورت کی آیت نمبر سینٹالیس وہاں موت بھی نہیں آئے گی اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی دوسری سورت یہ ہو سکتی تھی کہ انسان کو موت آجائے لیکن مہاں موت بھی نہیں آئے گی لا یقضا علیہم فیہ موت یہ حوالے کے لئے دیکھئے پینتیس نمبر سورت کی آیت نمبر چھتیس اور تہتالیس نمبر سورت کی آیت ستتر قرآن کریم میں ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے پہلے انسان زندہ نہیں تھا وہ بھی گویا موت کا عالم تھا اس کے بعد زندگی ملی یہ ایک موت اور ایک زندگی ہو گئی اس کے بعد پھر ایک موت آئے گی اور پھر زندگی ملے گی اس طرح دو موتیں اور دو زندگیاں ہو گئیں قرآن نے انہی یعنی دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر کی ہے یہ حوالوں کے لئے دیکھئے سورہ بقرہ کی آیت 28 اور چالیس نمبر سورت کی آیت نمبر 11 لیکن جہنم کی زندگی نہ زندگی ہوگی نہ موت قرآن میں ہے لا یموت یہ 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 74 میں وہ اس یعنی جہنم میں نہ جیئیں نہ مریں گے اس کا ایک اور حوالہ 87 نمبر سورت کی آیت نمبر 13 کیفیت یہ ہوگی یا تی ہل موت من قل مکان وما ہوا بی میت یہ چودہ نمبر سورت کی آیت نمبر 17 اسے نظر آئے گا کہ موت ہر طرف سے اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مرے گا نہیں کس قدر مستقل عذاب کی ہے یہ علم انگیز زندگی جس میں موت آتی ہے پر نہیں آتی یہ ہیں روز جزا کی وہ انہو لہق یقین کہ ان کا واقع ہونا ایک یقینی حقیقت ہے مثلا ما انکم تنتقون یہ 51 نمبر سورت کی آیت نمبر 23 کہ ایسا یقینی جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو تو تمہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ گفتگو باہم دگر ہو رہی ہے اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم نکتہ کا بارے دگر سامنے لانا ضروری ہے اوپر لکھا جا چکا ہے کہ جہنم میں قومیں داخل ہوں گی اس جہنم سے مراد اگر اس دنیا کی تباہی لی جائے تو پھر بات خود با خود واضح ہو جاتی ہے کہ قومی تباہی تمام افراد پر یقصہ آیا کرتی ہے اس میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوا کرتی اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے لیکن اگر اس سے مراد اخروی زندگی کا جہنم لیا جائے تو قوم یا گروہ سے مراد ہوگی ہم مسلک لوگوں کی جماعت یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلط کار قوم میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ان کے ہم نوار نہیں ہوتے وہ انہیں ان کی غلط روش پر ٹوکتے بھی رہتے ہیں اور علا قدر وسط اسے بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں قرآن کریم نے دربار فیرون کے اس مرد مومن کا ذکر بڑی شروع بخصے کیا ہے جس نے بھرے دربار میں فیرون کی پالیسی کی مخالفت اور حضرت موسیٰ کے مسلک کی تائید بڑے مدلل اور پرجوش انداز میں کی تھی یہ تقریر ایسی بصیرت افروز تھی کہ قرآن کریم نے اسے اپنے دامن حفاظت میں لے کر عبدیت درکنار کر دیا یہ اس کے حوالے کے لئے دیکھئے سورہ مومن یا سورہ الغافر کی آیات 28 سے لے کر 44 تک اسی طرح اس نے فیرون کی بیوی کے ایمان کا ذکر بھی بڑی تبریق و تحسین سے کیا ہے اس کے حوالے کے لئے دیکھئے 66 سورت کی آیت نمبر 11 اخر زندگی میں اس قسم کے افراد اس قوم سے الگ ہوں گے اور جہنم میں غلط کار لوگوں کا گروہ ہی جائے گا یہی ہیں ہم فکر ہم عمل افراد کے گروہ جن کے متعلق کہا کہ سیق اللذین یہ سورہ زمر کی آیت 71 کہ اہل کفر جہنم کی طرف گروہ در گروہ لائے جائیں گے یہ 49 نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں اور متقی بھی اسی طرح گروہ در گروہ جنت کی طرف بڑھائے جائیں گے یہاں کی زندگی میں تو سب ملے جلے رہتے ہیں لیکن وہاں یہ چھٹ کر دو الگ گروہ میں منقسم ہو جائیں گے جن افراد کی ذات کی اس حد تک نشو نما ہو چکی ہوگی کہ وہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کے مزید ارتقائی مراحل تیہ کرنے کے قابل قرار پائے گی ان کا گروہ الگ ہوگا یہ اہل جہنم کا گروہ کہ لائے گا سال بھر طالب علم ایک ہی کلاس میں رہتے ہیں لیکن سالانہ امتحان کے بعد وہ پاس اور فیل کے دو گروہ میں بڑھ جاتے ہیں قانون ارتقاء کی روح سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے یعنی ایک جن سے سپیشیس کے تمام افراد کا شمار ایک ہی گروہ میں ہوتا ہے لیکن ان میں سے جو اصلے یعنی دیفٹسٹ قرار پاتے ہیں وہ زندگی کی اگلی منزل میں پہن جاتے ہیں جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ آگے بڑھنے سے روک دیے جاتے ہیں اسی کو جہنم یا جہیم کہتے ہیں جہیم کے معنی ہی روک دیے جانے کے ہیں تفصیل اس اجمال کی آپ کو چند قدم آگے چل کر جنت اور جہنم کے انوانات میں ملے گی اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا سولہ باب ختم ہوتا ہے